از کرتا ہوں دیکھیں گا بھائی کہ اتنا اتنا نائس جوانی پر شر سنیے گا حضور اتنا اتنا نائس جوانی پر بلبلہ کب ٹکا ہے پانی پر اتنا اتنا نائس جوانی پر بلبلہ کب ٹکا ہے پانی پر آنے والا ہے وہ بھی وقت ضمیر لوگ پیدل چلیں گے پانی پر لوگ پیدل چلیں گے پانی پر بہت اچھا سنجھے ہیں آپ بنا کسی تمہید کے اس سلسلے کو برقرار رکھتے ہو میری فارس کا وہ شاعر ایک تو مشاعرہ ہے نا یہ قومی ایک جہتی کا مشاعرہ ہے ہندو مسلم ایک با کا مشاعرہ ہے اس کی نظامت آج ضمیر علی ضمیر کر رہے ہیں اور میری نظامت دو دائیں بھائیں بیٹھے کر رہے ہیں دلکش بھائی ہے ہمارے بھائی جناب سلام جعفری صاحب یہ رہبری کر رہے ہیں میری انشاءاللہ انشاءاللہ رحمت کے بن کے آ جائیں تو اس کے بعد تو منزلیں ہی دہ ہو جائیں گی چلیے بہرحال آئیے ایک صاحب نا میرے ساتھ بس میں سفر کر رہے تھے تو جو بھی سٹاپ ہو جاتا وہ اپنا ٹچی لے کے اتر جاتے ہیں ایک بار دیکھا میں نے دو بار دیکھا پین بار دیکھا جب چوتھی بار وہ دلکش بھائی اپنا ٹچی لے کے اترے نہ پانچویں بار میرے برابر آکے بیٹھے ان میں لگے تو میں نے ان سے پوچھا کہ صاحب آپ میں کہاں جانا ہے کیونکہ نے بتایا مجھے جانا تو بہت دور ہے بھائی تو میں نے کہا آپ بیٹھے رہیے بار بار اتر تے چڑھتے ہیں کیا بات ہوگی کہ میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں داکٹر نے مجھے لنگے سفر سے منع کیا ہے سفر ہم نے بھی اتنا ہی تے کرنا ہے لیکن رک رک کے تے کرنا ہے آئیے فرمو انہابادی سے گزارش کریں کہ وہ مائک پاتشیف لائیں اور دو سلسلہ جاری ہے لوگ ہس رہے ہیں کیونکہ رولانہ آسان ہے حسانہ بڑا مشکل ہے یا تو دیوانہ ایسے یا تُو جسے توفیق دے ورنہ اس دنیا میں رہ کر مسکر آسکتا ہے کون شکریہ شکریہ فرمو انہابادی سے اجازت ہے بس آپ کو پڑھا دیں سب سے پہلے تو میں ہندو مسلم اقتا کمیٹی کے اتنے بھی صدس ہیں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا مشاعرہ کیا خاص طور سے للکش سلطان پوری صاحب کو کیا بات ہے چونکہ وہ اقتا کی بات ہے اور میں الہاباد یعنی سنگم کے شہر سے آیا ہوں تو ظاہر ہے کہ میرے اندر ہی وہ پانی اور مٹی سب کچھ ہوئی سنگم کی ہے اور اقتا والی ہے تو میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں میں زیادہ تمہین نہیں کروں گا میں لطیفہ نہیں سناتا صرف شہر سناتا ہوں مشاعرہ تو دیکھئے کہ اکبر کا جانشین اکبر کا جانشین یہ فرمود آ گیا کھاؤ الہاباد سے امرود آ گیا کھاؤ الہاباد سے اکبر کا جانشین یہ فرمود آ گیا کھاؤ الہاباد سے امرود آ گیا اور چونکہ ایک جہتی کا مشاہرہ اس پر خاص طور سے لوگوں نے سب ہی نظور دیا ہے تو میں دیکھیں ایک مطلع اور ایک شعر حاضر کرتا ہوں کہ مزا تو تب ہے کہ گونجے ازان ایک طرف مزا تو تب ہے کہ گونجے ازان ایک طرف سنائی دیتی ہو مرلی کی تان ایک طرف سنائی دیتی ہو مرلی کی تان ایک طرف اور خبر چھپی تھی کسانوں نے خودکشی کر لی خبر چھپی تھی کسانوں نے خودکشی کر لی اسی کے نیچے تھا بھارت مہان ایک طرف خبر چھپی تھی کسانوں نے خودکشی کر لی اسی کے نیچے تھا بھارت مہان ایک طرف اور یہ چار مصر میں ہمیشہ پاکا ہوں اور ہر پہتا ہوں اور یہاں بھی پڑھوں گا عطا کریں کسی انسان نے انسان کو مارا تو کیا مارا کسی انسان نے مارا کسی انسان نے انسان کو مارا تو کیا مارا اور فلا سنگھ نے فلانے خان کو مارا تو کیا مارا فلا سنگھ نے فلانے خان کو مارا تو کیا مارا اور کئی رامن ہمارے ملک میں ہیں آج بھی زندہ دشہرے پر بطے بے جان کو مارا تو کیا مارا کئی راون ہمارے ملک میں ہیں آج بھی زندہ دشہرے پر بطے بے جان کو مارا تو کیا مارا دیکھیں میں اپنا تعریف دیتا ہوں اکشار کہ مجھ میں خوے خاندانی آتے آتے رہ گئے اب جو لوگ خوے خاندانی نہ سمجھے وہ اپنی زبان میں دیکھئے کہ لنٹھائی وہ خاندانی آتے آتے رہ گئی لنٹھائی وہ خاندانی آتے آتے رہ گئی خان ہوں لیکن پتھانی آتے آتے رہ گئی خان ہوں لیکن پتھانی آتے آتے رہ گئی اور کہہ دیا بیگم نے دروازے سے ہی نو انٹری کہہ دیا بیگم نے دروازے سے ہی نو انٹری خوبصورت نوکرانی آتے آتے رہ گئی خوبصورت نوکرانی آتے آتے رہ گئی اور دیکھیں مزایہ شاعر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بھانڈ ہوتا ہے اس کی بہت ذمہ داریہ ہوتی بیچ میں تنز بھی ہونا ہے اور دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ آج کے بچے تو بچپن میں جمع ہونے لگے یہ واتس ایپ ایمو فیس بک سے اور انٹرنیٹ سے کہ آج کے بچے تو بچپن میں جوان ہونے لگے ہائے رے ہم پر جوانی آتے آتے رہ گئی ہائے رے ہم پر جوانی آتے آتے رہ گئی اور جن لوگوں کے مکان ریلوے لائن کے قریب ہیں ان کو یہ نصیحت ہے کہ ریلوے لائن پر لوٹا لے کے مت بیٹھا کرو اسے موڈی جی بھی خوش ہوں گے ہمارے سوچ بھارت کی ابھیان ہے کہ ریلوے لائن پر لوٹا لے کے مت بیٹھا کرو میرے اوپر رازدہ نہیں آتے آتے رہ گئی شکریہ آزاد میں چاہوں گا کہ الگ الگ ٹاپیک پر کچھ دو دو شیرد ایک ان تین شیرد سناؤ ایک لمبی سی غزر سنانے کے بجائے دیکھئے گا مختلف موضوع پر کہ کہا یمراج نے کہا یمراج نے ہجڑے سے دنیا میں کیا کیا تھا جواب آیا موڈے کرنے کے لائے کچھ دیا کیا تھا جواب آیا موڈے کرنے کے لائے کچھ دیا کیا تھا ھSeeе دیکھئے کہ ذرا سی بات پر ذرا سی بات پر کمبکت نے تھانے میں پٹو آیا ذرا سی بات پر کمبکت نے تھانے میں پٹو آیا فکر بوسہ لیا تھا اس کا مینہ اور لیا کیا تھا فکر بوسہ لیا تھا اس کا مینہ اور لیا کیا تھا اب دیکھئے اسی طرح سے ایک بطلہ دو شیرد دوسرے غزل کر سنیے تاکہ ٹیسٹ بدلتا رہے کہ آٹو میں بس میں ٹرین میں لٹکا کہاں کہاں یہ آپ لوگوں کے بیچ آنے کیلئی بات ہے سفر کی بات میں کر رہا ہوں کہ آٹو میں بس میں ٹرین میں لٹکا کہاں کہاں میں تیری عرضو لیے بھٹکا کہاں کہاں میں تیری عرضو لیے بھٹکا کہاں کہاں اور گھوڑی پہ دوستوں نے بٹھایا تھا یاد ہے گھوڑی پہ دوستوں نے بٹھایا تھا یاد ہے پھر کچھ پتا نہیں ہے کہ پٹکا کہاں کہاں پھر کچھ پتا نہیں ہے پھر کچھ پتا نہیں ہے کہ پٹکا کہاں کہاں اور کہتا تھا ڈاکٹر کہ لگے گا دماغ میں کہتا تھا ڈاکٹر کہ لگے گا دماغ میں لگوا دیا کرنٹ کا جھٹکا کہاں کہاں لگوا دیا کرنٹ کا جھٹکا کہاں کہاں دیکھیں ایک مطلع دو شیر اور سمات فرمائی ہے دوسری عدل کا کہ وہ لفنگا جو تھا گھر بار میں اچھا خاصا وہ لفنگا جو تھا گھر بار میں اچھا خاصا اب منشٹر ہے وہ سرکار میں اچھا خاصا اب منشٹر ہے وہ سرکار میں اچھا خاصا اور سب کنیہ ہی نہیں ہوتے پولیس والے میاں سب کنیہ ہی نہیں ہوتے پولیس والے میاں ایک رادہ کے ہے کردار میں اچھا خاصا ایک رادہ کے ہے کردار میں اچھا خاصا اور کود کر جانے میں درتا تھا پروسن کی طرف کود کر جانے میں درتا تھا پروسن سن کی طرف کر لیا چھے دہی دیوار میں اچھا خاصة اور دیکھئے صدرہ جی بیٹھے تک اینچے کھا ہے کہ ذلفِ ماشوق کے دھوکے میں گیا سلجانے ظلفِ معشوق کے ظلفِ معشوق کے دھوکے میں گیا سلجھانے اور پس گیا گیسوے سردار میں اچھا خاصا پس گیا گیسوے سردار اب ایک چھوٹی سی حدر پیش کر کے میں اپنی جگہ لوں گا زیادہ وقت نہیں لوں گا بہت لمبی فیرست ہے دیکھئے میری ایک معشوقہ ہے افریقہ کے دیش گھانا کی افریقہ میں ایک دیش ہے گھانا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ افریقہ کی وہ کیسی معشوقہ ہوگی کیسی شکل صورت ہوگی تو صاحب اس نے ضد کی کہ آپ میرے حسن کی تعریف کیجئے تو میں نے کہا میری جہان میں اگر جو کچھ بھی تعریف کروں گا سب کچھ الٹا ہی پڑے گا لیکن صاحب وہ ضد پر آ گئی اس نے کہا کہ نہیں آپ کو کہنا ہے صاحب میں نے اس پر ایک غزل کہی لیکن سنائی بیس قدم دور اپنی حفاظت کا خیال رکھتے ہوئے وہ آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی جگہ لوں گا تو میں نے عرض کیا کہ تم حد سے زیادہ کالی ہو تم حد سے زیادہ کالی ہو کوئل کے قسم پوہ کے قسم تم حد سے زیادہ کالی ہو کوئل کے قسم پوہ کے قسم اور گھانا سے پتر کر آئی ہو آدم کے قسم ہوا کے قسم گھانا سے پکڑ کر آئی ہو آدم کے قسم ہوا کے قسم اور کمر تمہاری موٹی ہے کمر تمہاری موٹی ہے جامون کے قسم موہ کے قسم موہ کے قسم اور بال تمہارے گھنگرالے اور بال تمہارے گھنگرالے خانچی کی قسم جھوہ کے قسم اور پال تمہارے گھنگرالے خانچی کی قسم جھوہ کے قسم اور ہے چال تمہاری مستانی ہے چال تمہاری مستانی موٹی ہے جھوہ کے قسم موٹی ہے جھوہ کے قسم اور حبڑی ہے تمہاری بطیسی حبڑی ہے تمہاری بطیسی بیلچے کی قسم پھڑوا کی قسم حبڑی ہے تمہاری بطیسی بیلچے کی قسم پھڑوا کی قسم اب کپڑوں میں چیلر بال میں جھو کپڑوں میں چیلر بال میں جھو دھوگی کی قسم نوہ کی قسم کپڑوں میں چیلر بال میں جھو دھوگی کی قسم نوہ کی قسم اب کیا خوب تمہارے خراتے کیا خوب تمہارے خراتے پڑھئے کی قسم پڑھوہ کی قسم کیا خوب تمہارے خراتے پڑھئے کی قسم پڑھوہ کی قسم اور سونگے تو چھچوندر مر جائے سونگے تو چھچوندر مر جائے موزے کی قسم پڑھوہ کی قسم سونگے تو چھچوندر مر جائے موزے کی قسم پڑھوہ کی قسم اور فرمود کوارہ رہ جائے فرمود کوارہ رہ جائے شادی نہ کرے رہوہ کی قسم